اسلام علیکم سیپ سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کرونا وائرس کے حوالے سے بیان جاری کر دیا وزیراعلا پنجاب نے اپنے بیان میں کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر اپنانے پر زور دیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے اس سلسلے میں بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس موجود ہے ہمیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی کرونا وائرس کے اشکار 98 فیصد مریض چند روز میں صحتیاب ہو جاتے ہیں ہمیں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں بلکہ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے بہرونے ملک سے آنے والے تمام افراد اپنی سکریننگ ضرور کروائیں بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر قریبی ہسپتال سے رجوع کریں یاد رکھیں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں بلکہ احتیاط کرنی ہے اس سلسلہ میں حکومت پنجاب بھرپور اقدامات کر رہی ہے شکریہ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ مطالعہ تھی دورے میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے ترپن طلبہ و طالبات اور اساتذہ شریک وفد کو انٹیگریٹیڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونکیشن سینٹر کے سٹرکچر اور طریقہ کار بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی طلبہ کو ون فائف ایمرجنسی ہلپ لائن پولیس ڈسپیچ اور کیمرہ منیٹرنگ کی ورکنگ بارے بتایا گیا اس موقع پر یونیورسٹی اساتذہ اور شرکہ کا کہنا تھا کہ جدید ترین ٹکنالوجی کے شہکار پروجیکٹ کی تکمیل قابل ستائش ہے منصوبے کو دیگر شہروں تک پھیلانے سے آئی ٹی سے وابستہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہترین مواقع دستیاب ہوں گے ساب انسپیکٹر تھانا بٹالا کلونی فیصل آباد اجاز احمد نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے شہید ہو گئے اجاز احمد ڈیوٹی پر معمور تھے کہ السبح صدیقیہ قبرستان کے قریب نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی تھانا نشاط آباد فیصل آباد کی نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کا روائی ملزمان ارتضاء حمزہ فیصل ایوب اور لیاقت کو مہندی کی تقریب میں جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے پانچ پیسٹل برامت اسلحہ سمیت گرفتار مقدمہ درج تھانا سیول لائن فیصل آباد کا جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان زہیب اور عاصف پرچی جوا کھیلتے گرفتار دعو پر لگی رقم اور موبائل فونس برامت تھانا سیول لائن میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز تھانا صدر جڑا والا فیصل آباد پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم قربان علی منشیات فروغ کرتا گرفتار ایک ہزار چار سو ساٹھ گرام چرس برامت مقدمہ درج تفتیش کا آغاز اٹک پولیس نے ساڑھے چار سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے صفاق ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج ڈی پیو سعید خالد حمدانی کا کہنا تھا کہ کنسن بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزمان کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ڈیسٹرک پولیس آفیسر خوشاب رانہ شویب محمود نے ڈی پی کمیشنر مسرد جبی کے ہمراہ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا سبزی اور پھلوں کی کوالیٹی قیمتوں اور وہاں پر ہونے والی بولی کا جائزہ لیا گیا ڈی پیو خوشاب نے کہا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کی شفاف بولی کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام کو رلیف مل سکے ایسے چو تھانہ خوشاب کی منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی ملزم منشیات فروش محمد مشتاق سے چرس ایک ہزار اسی گرام برامت منشیات فروش ملزم عمر دراز سے ہرون تین سو ساٹھ گرام برامت کر کے مقدمات درج کر لیے تھانہ بھلوال سٹی سرگودہ پولیس نے اسلحہ سمگلر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ملزمان سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولیاں برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درش تفتیش کا آغاز یہ تھی اپنے کے خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv